اسلام علیکم فیورٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدر حیمان اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ مسائل نہیں دیکھنے پڑے ہوں گے جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں کہ ہاں دو دنوں بعد پیٹل پم مالکان پیٹل دینا بند کر دیتے ہیں یا دوسری صورت میں آپ کو کہتے ہیں کہ بائیک والے کو پانچ سو اور گاڑی والے کو میکسیمم ہزار روپے کا پیٹل ملے گا آج کل ملک میں نہ تو کوئی پیٹل کی قلت ہے اور نہ ہی ڈیزل کی صرف نیتوں کی قلت ہے یہ پیٹل پم مالکان کسی بھی افوا کے صورت میں یا لالچ کی ورہ سے فروخت بند کر دیتے ہیں اور وجہ ہوتی ہے کہ جب پیٹل کی پرائس بڑھے گی تو ان کو منافع زیادہ ہوگا اس تمام کا حل پاکستانی قوم کے پاس کیا ہے الیکٹک موٹسائیکلز اور الیکٹک گاڑیوں پر شفٹ ہونا جی ہاں اب الیکٹک وہیکلز کی ٹکنالوجی بہت زیادہ اڈوانس ہو چکی ہے اگر دنیا میں ہم صرف گاڑیوں کی بات کریں گزشتہ سال تو فروخت ہونے والی کل گاڑیوں میں دس فیصد تو الیکٹک گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ہائیبرٹ گاڑیاں تھی یا پلگ ان ہائیبرٹ گاڑیاں تھی وہ ایک ڈیفرنٹ پسٹلائی لے کے جانے میں کامیاب ہوئی ہیں تو یہ تمام چیزیں کیوں کامیاب ہو رہی ہیں اسی وجہ سے کہ دنیا بھر میں فیول پرائیسز بہت بڑھ رہی ہیں پھر فیول شارٹیجز کی وجہ سے بھی آپ کو پرابرم ہوتی ہیں پاکستان میں اب کئی کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے الیکٹک سکوٹر لانچ کی ہیں بڑے خوبصور سکوٹر ہیں اور ان کی پرائیس اب ایک ہونڈا ون ٹو فائیس سے بھی کم ہے آپ کو پونے دو لاکھ روپے ایک اندر ایسا الیکٹک سکوٹر مل جاتا ہے جو دو سواریوں کے لیے کافی ہے ایک دن چارج کریں تو وہ آپ کے ایک دن کے سفر کے لیے کافی ہے آپ کو کسی صورت کسی بھی پیٹل پمپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ گھر کے چھت کے اوپر سولر پینل لگا لیتے ہیں تو اسی سولر پینل سے آپ بہت آسانی اپنا سکوٹر یا اپنا موٹر بائک چارج کر سکتے ہیں گاڑیوں کی رینج تو بہت بڑی ہے اگر آپ گاڑی دینے جا رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو کچھ پیسے دے رکھی ہیں تو آپ الیکٹک گاڑی پہ جائیے وہ مہنگی ہے تو کم از کم ہائیبرڈ گاڑی کے اوپر ضرور جائیے ہائیبرڈ گاڑی ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جو کہ تھوڑے فیول میں زیادہ چلتی ہے اس کے ساتھ ایک نئی گاڑیاں بھی یہی ہیں جسے پلگ ان ہائیبرڈ کہتے ہیں ان کے اندر لگیوی بیٹری کو آپ گھر کے چارجر سے بھی چارج کرتے ہیں اور کچھ وہ سفر جو ہے وہ پیٹل سے ٹریول کرتی ہے تو ان کی رینج کہیں زیادہ ہوتی ہے ہائیبرڈ گاڑیوں کے نسبت تو یہ آپشنز ہمارے پاکستانیوں کو آج یا کل اڈاپٹ کر نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا مستقل طور پر اس طرح تین دن کی بلیک میلنگ کو فورڈ نہیں کر پاتی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس ٹیکنالوجی کو ڈاپٹ کرنے کے اندر لیکن ویسٹر ممالک میں وہ بہت آگے آ رہے ہیں آلدھو وہاں پر اس طرح شارٹیجز نہیں ہیں لیکن پرائسیز کا اور پھر ماہولیات کا اتنا ایشو ہے کہ وہاں پر بھی الیکٹک چیزیں بہت زیادہ بھی کر رہے ہیں اگر یورپی یونین کی بات کریں تو گدشتہ سال دوزار بائیس میں وہاں کل گاڑیوں کا بارہ فیصد الیکٹک گاڑیاں فروخت ہوئی تھی پھر ساڑھے بائیس فیصد ہائیبرٹ گاڑیاں فروخت ہوئی تھی جبکہ کل گاڑیوں میں سے ساڑھے نو فیصد گاڑیاں پلگن ہائیبرٹ گاڑیاں فروخت ہوئی تھی دیکھئے تقریباً چالیس فیصد گاڑیاں تب وہاں وہ فروخت ہوئی ہیں جو الیکٹک ہیں یہ الیکٹرس سے متعلقہ ہائیبریٹ یا بیٹری چارڈ ہے قل ملا کر اکانوے لاکھ سے زائد گاڑیاں ایک سال میں صرف یورپی یونین کے اندر الیکٹرک کے اوپر چلنے والی فروخت ہوئی ہیں پھر یورپ کا ایک اہم ملک نوروے جو وہاں کا سعودی ہے اس کے پاس تیل بہت زیادہ ہے اب وہاں ہر پانچ میں سے چار گاڑیاں ایسی فروخت ہو رہی ہیں جو کہ الیکٹرک پر چلتی ہیں اب تو دبائی کے اندر یوئی میں قطر میں بہرین میں سعودیہ میں الیکٹرک گاڑیاں فروخت پا رہی ہیں نہ جانے ہم پاکستانی کس دنیا میں رہتے ہیں کیوں اتنے پیچھے ہیں اسی کے ساتھ امریکہ چلیں تو امریکہ میں گزشتہ سال الیکٹرک گاڑیوں کے فروخت میں پینسٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک سال کے اندر اور وہاں آٹھ لاکھ سے زائد گاڑیاں فلی الیکٹرک فروخت ہوئی ہیں اب تمام بڑی کمپنیاں جس میں مرشڈیز شامل ہیں بی اینڈ ویو فورٹ کیڈی لیک یو انڈائی کیا نسان یہ اپنی الیکٹرک گاڑیاں لا چکی ہیں اور اس کمپیٹیشن میں شامل ہو کر خود کو آگے بڑھا رہی ہیں الیکٹرک گاڑی کسی صورت بھی آپ کی پیٹرل اور ڈیزل گاڑی سے کم نہیں ہوتی بلکہ بہتر ہوتی ہے پکوائز اور دوسرا اس کی منٹرنس بہت کم ہوتی ہے نہ اس میں موبل آئل ہوتا ہے نہ آپ کو موٹسیکل کے صورت میں غراری سڑڈلوانا پڑتا ہے تو اس کے اندر ایک انجن موٹر ہوتی ہے جس کی منٹرنس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ ڈیوریبلٹی میں پک میں اور باقی چیزوں میں کئی بہتر ہوتی ہے ہمیں گدشتہ ویڈیو میں بہت سارے لوگ اچھتا بارش ہو جائے تو بارش کی صورت میں اگر بند ہونے ہو تو آپ کی پیٹرل والی گاڑی بھی بند ہو جاتی ہے آپ کی ڈیزل والی گاڑی بھی بند ہوتی ہے تو اتنا زیادہ پانی آ جائے کہ وہ آپ کے انجنز میں چلا جائے اسی طرح اس کی موٹر میں چلا جائے وہ تو بند ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سکیور ہوتی ہے اس کی موٹر اس کی تاریں بہت زیادہ انسولیٹڈ بنائی جاتی ہیں تاکہ ہر قسم کے حالات کو ٹیکل کر سکیں پھر اب تو لوڈنگ کے اندر لوڈر جو وہیکلز ہیں اس کے اندر بھی الیکٹک وہیکلز آ گئی ہیں تو لوڈنگ ایشو بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی زیادہ سامان ڈالا جائے گا یا زیادہ سامان کے علاوہ لوگ بیٹھ جائیں گے تو یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گے پھر ہمارا دوست ملک چائنہ الیکٹک وہیکلز کی پروڈکشن میں بہت آگے جا رہا ہے کہ یورپ امریکہ سے عادی قیمت میں اسی میار کی تقریباً الیکٹک گاڑی بنا رہا ہے اور پچھلے سال چائنہ کے اندر انیس فیصد گاڑیاں ایسی فروخت ہوئیں جو کہ الیکٹک تھیں تو دیکھئے دنیا کس طرف چلنے کے لیے ایک سال کے اندر اٹھتر لاکھ الیکٹک گاڑیاں دنیا بار میں فروخت ہوئیں ہیں ہمارے ہاں پوری گاڑیوں کا شاید ایک فیصد بھی الیکٹک پر یا ہائیبرٹ پر شفت نہیں ہوا کیونکہ ہمارے ہاں کوئی اس کی اسمبلی ابھی تک بنی ہی نہیں ہے رجانے کیوں ہماری حکومتیں بہت لیٹ سے جاگتی ہیں جیسے موبائل فون انڈسٹری کے اندر ہم دنیا سے دس سال بعد آئے اور ان دس سالوں کے اندر ہم نے کم از کم اپنا بیس ارب ڈالرز کا رقصان کیا کیونکہ ہم ہر سال دو ارب ڈالر کا موبائل فون امپورٹ کیا کرتے تھے آج ہم موبائل فون کے سپیر پارٹ امپورٹ کرتے ہیں ان کو یہاں پر بناتے ہیں اور صرف اتنی سی حیصل کرنے کے بعد ملک میں تیس سے زائد موبائل فون بنانے کی ایفیکٹیاں بن چکی ہیں پچاس ہزار لوگ ان کے اگر برسے روزگار ہیں تین سو ملین ڈالر کا جہاں پر انویسٹمنٹ آ چکا ہے اس معاملات میں دیکھئے کہ ابھی صرف موبائل فون کی انڈسٹری آئی ہے یہاں لیپ ٹوپس نہیں بن رہے ٹیبلٹس نہیں بن رہے کمپیوٹرز نہیں بن رہے موڈیمز نہیں بن رہے انٹرنیٹ کی ٹیلیکوم کی چیزیں نہیں بن رہی اگر ہماری قومتیں ان چیزوں کو بنانے کی اجازت دیں اچھی پالیسیز دیں تو کیا یہاں پر پچاس ہزار کی بجائے پانچ لاکھ جابز کریئٹ نہیں ہو سکتی بالکل ہو سکتی ہیں یہ ملک آج بھی بہت وائبل ہے صرف نیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے آج کیلئے اتنا ہی اپنے میرز پان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے اللہ رہی کے پاند